بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات کریں گے ملیر ڈیولپمنٹ آتھارٹی کی کہ یہ ادارہ کراچی میں کس طرح کام کر رہا ہے اس کے اندر ایم ڈی اے اسکیم ون ملیر جو کہ نائنٹین نائنٹی سیون سے جو کہ بینظیر صاحبہ سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو نے اس کو لانچ کیا تھا جو کہ متوسط طبقی کے لیے اس کو الوٹ کیا گیا تھا لیکن آج تک اس کے جو الوٹیز ہیں وہ اپنی چھت سے اپنے گھر سے محروم ہیں کس کی ناکامی ہے کس کی ناہلی ہے ادارہ کے کیا پوائنٹ آف یو ہے اس حوالے سے ادارہ کیا کہتا ہے کیوں وہاں پر ابھی تک بجلی گیس نہیں ہے ابھی تک کیوں نہیں جو الوٹیز ہیں ان کو جو ڈاکومنٹیشن ہیں جو لیگل معاملات ہیں ان میں ان کی ہیلپ کیوں نہیں کیے جاری دوسری جانب ریلیٹر اسوسییشن بھی بارہا اس پر توجہ دلوا چکی ہے ایم ڈی اے کو لیکن ابھی تک معاملات جو کہ توں ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ آج کے پروگرام میں ہمیں پتہ چل سکے ہم عوام کو بتا سکیں کہ آخر وجوہات کیا ہیں دوسری جانب کراچی کا علمیہ چائنا کٹنگ سے لے کے لینڈ مافیا سرگرم رات و رات زمینوں پر دیواریں لگا دی جاتی ہیں اور وہاں پر غیر قانونی سوسائٹیز بنا دی جاتی ہیں تمام امر بات کریں گے اسٹڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم زفری آپ سینئر وائس چیرمن نے مدارہ کے ندیم زفری صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں سب سے پہلے یہ بتائیے گا یہ جو اسکیم ون ہے ملیر کی یہ کب سے یہ معاملہ ابھی تک آٹکا ہوا ہے اور وجوہات کیا ہے کیا افسران کی آہ ناکامی نااہلی ہے یا کہ حکومت سندھ کی ول کا مسئلہ ہے دیکھیں جی میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہے یہ نائنٹی سیون میں بیلٹ ہوئی تھی اور بینظیر صاحبہ نے جو ہے اس کے بنیاد رکھی تھی آہ خریب اور متوسط طبقے کے لیے جو ہے تو اس میں جو ہے یہ بینک سے جو ہے اس کا بیلٹ ہوا اور بیلٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ نائنٹی سیون میں جو بیلٹ ہوا تو اس کے بعد سے آج دو ہزار بائیس چل رہا ہے اور اس دو ہزار بائیس میں جو ہے اس حساب سے کوئی چوبیس پچیس سال ہو گئے ہیں گزر گئے ہیں اس میں انہوں نے جو ہے وہ سو دو سو گز کے پلات اور چار سو گز کے پلات دیے تھے پچیس سیکٹر تھے اس میں اور آج بھی موجود ہیں نعمت اللہ صاحب جب راجی کے میئر تھے تو اس ٹائم پر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جو ڈیولومنٹ کا کام سٹارٹ کیا گیا تھا نعم تو اس وقت جو ہے اس وقت کا جو ڈیولومنٹ کام جو ہوا تھا دو ہزار دو تین میں نعم وہی اس انفراسٹر جو ہے وہ آج بھی موجود ہیں نعم اب اس کراچی کے شہر میں ہم نے بڑے توفانی بارشیں بھی دیکھی ہیں نعم لیکن ماشاءاللہ اس کا پلاننگ اور اس کا جو انفراسٹر ہے وہ خاصہ بہترین ہے اور بہترین پلاننگ کی حامل یہ وہ یہ ایم ڈی ای اسکیم ون ہے اور اس کے ساتھ بدقسمتی سے جو سلوک ہوتا ہوا ہے ادارے کی طرف سے ہم گئے لیں ادارے نے اس پر بالکل توجہ نہیں دی اور اس پہ ہم جو ہے وہ بیچ سال سے کام کر رہے ہیں ہاں پر جو ہے وہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں یا الارٹیز ہیں اس کے تقریبا ستائیس ہزار الارٹیز ہیں تو وہ ستائیس ہزار فیملیز کہاں ہیں ندیم زفری صاحب ان کا پروٹیسٹ کبھی ہوا یا اگر ہماری نالج میں آپ اضافہ کریں تو انہوں نے کیا کیا ادارے کے آگے کبھی گئے اور ادارہ کیا کہتا ہے وجہ کیا ہے پچیس سال ہونے کو آگئے جی بلکل اعتجاج ہوا ہے اس سلسلے میں الارٹیز جو ہیں وہ ابھی تک فائلوں کی حد تک محدود ہیں ان کے پلات وہاں پر موجود ہیں جو پلات نمبر ان کو الارٹ کیا گیا تھا وہی پلات ہے لیکن جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام وہی کا وہی رکا ہوا ہے دوہزار تین سے اور اس میں جو ہے الارٹیز جو ہے وہ کئی تو اس میں جو ہے وہ بچارے اس دنیا سے گزر چکے اور اس امید کے ساتھ کے بے نظیر صاحبہ نے یہ متوسط طبقے کے لیے دیا تھا پروجیکٹ یا اسکیم دی تھی تو اس وے وہ اپنے گھر کو آسانی سے بنا سکیں گے اور کم قیمت پہ یہ پلات جو ہے وہ دو سو دو سو چار سو گز کے دیئے تھے اچھا جب اسٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں اس کے بلوشر جو دیئے تھے اس وہ آج بھی کہیں موجود ہوں گے وہ میری نظروں سے بھی گزرتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ سو گز کی قیمت جو ہے وہ سنتالیس ہزار اور دو سو گز کی قیمت ستائیس ہزار اور چار سو گز کی قیمت ایک لاکھ اسی ستاسی بیاسی ہزار ہوئے جو مختص کی تھی نائنٹی سیون میں اس میں لکھا با تھا بلوشر میں کہ کسی قسم کے اس پہ اضافی چارجز نہیں لیا جائیں گے لیکن دوہزار سات میں چھے میں جو ہے وہ کچھ فائلیں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے کینسل کی نون پیمنٹ پینتالیس پرسنٹ سے کم ہے اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس پر ڈیولپمنٹ چارجز لگا دی ہے جو کہ انجسٹس تھے لیکن وہاں پر بھی الاتیوں نے جو ہے وہ پیسے بھرے کیونکہ ان کو اپنے فائل کینسلیشن پر جانے کا کتنے کتنے ڈیولپمنٹ چارجز ایڈ کیے گئے ڈیولپمنٹ چارجز دیکھیں سو گز پہ جو ہے واتیزار پانچ سو لیے دو سو گز پہ پینسٹ ہزار پانچ سو روپے لیے پینسٹ ہزار لیے اور چار سو گز پہ جو ہے ایک لاکھ تیس ہزار روپے لیے وہ بھی الاتیوں نے بھر دیے لیکن مسئلہ یہ کہ وہ پیسے جو ہے جو کہ اسکیم ون پر خرچ ہونے تھے جو کہ نہیں خرچ ہوئے مختلف ادوار میں جب ہم دوزار آہ نائٹی سیون سے لے کر ہم آگے چلتے ہیں دوزار بائیس اس درمیان میں جو ہے وہ پیسے اس پر نہیں لگے بہرحال ہم نے وہ جو ہے وہ گھوٹ جو ہے پی لیا اور اس پیسے کو پے کر دیا آج وہ پیسے پیمنٹ سوری سوری فور انٹرپ ہماری کوشش ہے کہ ہم آہ بارہہ رابطہ کر رہے ہیں ایم ڈی اے کے جو آہ رپریزنٹیٹیو ہیں ملی ڈیولپنٹ آتھورٹی کا اس پر کیا پوائنٹ اف یو ہے پروڈیسر صاحب کو میں کہوں گا کہ اگین آپ رابطہ کریں آہ کال ملائیں تاکہ ہم ان سے بھی آہ ان کی رائے جان سکیں زفری صاحب چار ہزار اکڑ سے بھی زیادہ یہ ارازی ہے تو کیا اب بھی ویسی کی ویسی پڑی ہے سر میں نے عرص کیا نا دیکھیں اس میں جو ڈیولپنٹ کا کام جو ہے دو ہزار دو یا تین میں ہوا تھا بس اس کے بعد ادارہ وہاں پر نہیں آیا ادارہ نے اس پر بالکل بھی کام نہیں کیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روڈز جو ہے وہ اسٹری مین روڈز جو ہے وہ سیکٹر پچیس تک جو ہے وہ بنی وی ہے اسی وقت کی بنی وی اور آج بھی وہ موجود ہے سوری فائنٹرپ عبدالقادر صاحب لائن پر ہیں قادر صاحب خوش حمدید کہیں گے شو میں بہت شکریہ بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم دیا ملیڈ ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے آپ ڈریکٹر ہیں بتائیں گے سر یہ معاملہ ابھی تک تاخیر در تاخیر میں کیوں جا رہا ہے کس کی ناکامی ہے قادر صاحب سب سے پہلے تو میں ایم ڈی اے کی تمام ٹیم کی طرف سے تمام معزز مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ساجد بھائی کے وزٹ تو آپ نے بھی یقینا کیا ہوگا ورکنگ کی ہوگی جو آپ ما شاء اللہ پوراہم کر رہے ہیں ایسا ہی ہے ہمارے ہاں ایم ڈی اے نیو ملیڈ اسکیم جو ہے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے بلکل ریڈی ہے پوزیشن کے حوالے سے اچھا جی جی الحمدللہ تو کب دے رہے ہیں سر پھر پوزیشن ہم مرے پاس پوری گٹیل جو ہے نا الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سائیڈ کا آپ نے وزٹ کیا ہوگا تو روڈ وغیرہ انفرسٹرکچر وغیرہ جو ہے نا ساری چیزیں موجود ہیں لائٹس لگی وی انٹرنل وائرنگ ہے اور سیکٹر ٹو میں تو الحمدللہ جو ہے میٹر بھی بجلی کا لگ گیا ہے باقی ڈیٹیل ہم لوگ جو ہے نا ہماری ورکنگ اتنی ہے کہ اب انشاءاللہ انشاءاللہ آفٹر ایت کے ایسپرٹ جو ہے ڈی جی صاحب کی انسیکشن ہے کہ انشاءاللہ ہمیں بڑا طور عام کرنے جا رہے ہیں جس میں جو ہے ہم پوزیشن بھی ایشو کریں گے اور کچھ پی ایم ٹی کی جو ہے ایناؤنسمنٹ بھی کریں گے جس میں انشاءاللہ سوری فور انٹرپ عبدالقادر صاحب ستائیس ہزار اور اللہ ٹیز کو ہی آپ سیٹل کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں ساجد بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے اصل میں پوری رپورٹ جو ہے نا موجود ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو جو ہے نا پوزیشن ہم نے دیا ہے ایکسین کی رپورٹ میرے پاس موجود ہے جو فیدیکر وہ ہینڈ آور کر چکے ہیں ہمارے ہاں سے لوگ جو ہے پوزیشن جو ہے لینڈ دیپارٹمنٹ سے جو ہے وہ کتنے لوگ جو ہے پوزیشن لے کے جا چکے ہیں ہم اب بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا لوگ اصل میں جو ہے نا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قبضہ لینے نہیں آتے ہیں وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ سر گیس پروائیڈ کی جائے یوٹیلٹیز پروائیڈ کی جائیں ہم اور ما شاء اللہ جس طرح سے ساجد بھائی آپ جانتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ آباد ہوتے ہیں نا کم از کم ایٹی پرسنٹ لوگ جب آباد ہو جاتے ہیں ایت کے بعد جو ہے ہمارا ایک باقاعدہ اخبار میں ایڈ بھی آئے گا پوزیشن کے حوالے سے انشاءاللہ ورکنگ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور ڈی جی صاحب اس کی اپروال الحمدللہ دے چکے ہیں ٹھیک ہے وہ ایڈ آئے گا ہم لوگوں کو راغب کرنا چاہ رہے ہیں کچھ کمرشل وغیرہ بھی اب ایم ڈی اے کی طرف سے آپ کی طرف سے ابھی آپ کی باتوں سے تو مرشاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور آپ لوگ تو ریڈی بیٹھیں کہ ایت کے بعد آپ لوگ آئیں اور آکے سیٹلڈ ہوں تو پھر گیس بھی آ جائے گا دیگر معاملات بھی آ جائیں گے ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو پھر یہ ریالیٹر ایسوسییشن کا جو شور شرابہ ہے کہ آپ لوگ آپ لوگ کی ویل کا مسئلہ ہے آپ لوگ نہیں چاہ رہے کہ یہ لوگ آئیں اور یہ جو مطلب لیم ایسکیوزز دیے جا رہے ہیں آپ لوگ کی طرف سے یہ جھوٹ ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں سندھ گورنمنٹ ہمارے ہاتھ چیف منسٹر صاحب ہو گئے منسٹر لوگل گورنمنٹ اور ہماری ڈی جی ایم ڈی ایس صاحب اور جو تمام ایم ڈی کی جو ٹیم ہے وہ سب اس وقت الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ایک پینل پرے اور سب کی ایک ہی ویل ہے وہ ویل کیا ہے کہ آبادکاری کی طرف ہم جائے اچھا اب یہ انشاءاللہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے ہاتھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نیگیٹیو چیز بڑے ہی بتائی جاتی ہے آپ کے ہاں جو بھی مہمان آپ کے ہاں جو گیسٹ ہیں اب ان سے معلوم کر سکتے ہیں الحمدللہ سب سے بہلی بات نیو مدیر ہاؤسنی سکیم نمبر ون کی جو کوالیٹیز ہے نا وہ کوالیٹی کیا ہے کہ ایک تو آپ کے مین نیشنل ہائیوے پہ ہیں پلنگ روٹ کو ٹچ کر رہی ہے ایکسٹر اورنری وی وی آئی پی لوکیشن نمبر آپ آپ لائن پر رہیں لائن پر رہیں عبدالقادر صاحب ندیم زفری سینئر وائس چیرمن ہے ندیم صاحب ایم ڈی اے تو ریڈی ہے کہہ رہا ہیت کے بعد آئیں میں عبدالقادر بھائی سے یہ سوال کروں گا قادر بھائی اسلام علیکم ندیم زفری اللہ کا شکر فسکلا عبدالقادر بھائی دیکھیں جو ایشیوز ہیں وہ جونکے تو ہیں آپ نے اچھی بریف کی لیکن اس میں کچھ چیزیں ہائیڈ رہیں اور میں خاموش رہا ظاہر ہے آپ کو بولنے کا موقع دیا گیا اور اب ذرا میں اس پر روشنی ڈال دوں دیکھیں دوہ ہزار دس میں کوہٹی صاحب تھے ڈی جی ایم ڈی اے کے تو اس میں جو ہے اس وقت ہم مظاہرے کرتے ہیں نیوز ون پر کر جو تھے سمار عباس ان پر ہم نے ان کے تھروں جو ہے ہم گئے اور چودہ دن وہ چلتا رہا اور اس پر دوسرے دن کوہٹی صاحب نے ہمیں بھلایا اپنے پاس کے بھائی آپ یہ بند کریں سے جو ہے مذاکرات کریں تو ہم جو ہے وہ ان کے پاس گئے دوسرے دن اور اس وقت تک پوزیشن نہیں تھا اور پوزیشن ہم نے جو اس وقت لیا کس طریقے سے لیا وہ مجھے معلوم ہے ہم نے بولا کہ پانی بجلی وغیرہ دیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بہت مشکل ہے یہ وہ تو ہم نے بولا اب یہ آپ کیا دے سکتے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ اب یہ پوزیشن کھول دیں تو انہوں نے بھلا ٹھیک ہے یہ یہ ہم کر سکتے ہیں کھول دیتے ہیں تو انہوں نے اس کو اسی وقت ریپورٹر کو بلایا اور دوسرے دن اخبار میں وہ آ گیا کہ بھئی امڈیا جو اتھارٹی اپنے پوزیشن دے رہی ہے اس کی من کا اچھا پوزیشن تو دو ہزار دس سے ہوا بھائے وہ ہم نے ہی کروایا تھا کواٹی صاحب کے زفری صاحب اگر کور آپ پوائنٹ بتائیں کور پوائنٹ کہ آپ کے ایک مسئلہ نمبر ایک مسئلہ نمبر ایک مسئلہ نمبر ایک تاکہ عبدالقادر صاحب آپ کو بتا سکیں کہ یہ مسئلہ حل کر دی ہیں ادارے نے آپ کے کیونکہ ایسا فلر نہ جائے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بیجا اداروں پر الزام بھی تو لگا دیں زفری صاحب نہیں دیکھیں ہمارا اس میں کوئی ادارے کی طرف ہمارا ایسا کوئی رو جان نہیں ہے کہ ہم کسی اس کو لے گا جو ایفیکٹ ہے فیگر ہے وہ ہم بیان کرتے آئیں اور آج بھی کریں گے کیونکہ ستائیز ہر الارٹیز میں جو ہے وہ دو چار ہزار لاٹیز ہم سے رابطے میں ہیں اور باقاعدہ طور پر وہ ہمارا کو اپلیکشنز بھی دیتے ہیں اور مسائل کے حل کے لئے وہ آپ کے ساتھ رابطہ کیوں کر رہے ہیں ان کو آپ کہیں ایم ڈی اے کے پاس جائیں ایم ڈی والے آپ کو بلارہ ہیں آپ جا کے سیٹلڈ ہو ایم ڈی اے والے تو ان کو بلارہ ہیں اور وہ جا رہے ہیں ایم ڈی اے والے ہمارا کو بھی بلارہ ہیں کیونکہ ہم ایک ریجسٹر ایسو سی ایشن ہے جس کا نام ہے مدارہ دوہزار اچھا ٹھیک ہے عبدالقادر صاحب ایگریٹ کرتے ہیں ندیم زفری صاحب کی باتوں کو اصل میں پتہ وجہ کیا ہے اپنا ساجد بھائی ایگریٹ کچھ چیزوں میں میں ان سے ایگری ہوں لیکن اصل میں وجہ پتہ کیا ہے پرابلم ہمارے ہاں کیا ہے سب سے بڑی پرابلم جو ہے کیا ہے کہ وہ جو ہمارے ہاں ایک جو تھوڑی سی کچھ ہمارا ایک فلو ہو سکتا ہے وہ مارکیٹنگ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے ہاں کوئی ایسی سی چھ نہیں ہے میرے پاس پوری رپورٹس موجود ہیں اس رپورٹ کے سکتے ٹو میں جو ہے ہم ایشوڈ کر چکے ہیں ایک سو باسٹھ جو ہے پوزیشن آرڈر یعنی کہ تقریباً یہ سمجھ لیں آنموس جو ہمارے ہاں لوگوں نے ایک ہزار باون جو ہے پوزیشن آرڈر ایشو ہو چکے ہیں جنہوں نے لے لیے ہیں اچھا پھر اس کے بعد بھی ایکسین کی رپورٹ میرے پاس جو موجود ہے اس کے مطابق یعنی کہ ایک نوریج منٹ و پوزیشن یعنی پوزیشن تو رہی ہے وہاں جا کر آپ نے ایک نوریج منٹ بھی تو لے رہا ہے اچھا وہ لینے والے صرف کتنے دو سو تین تالیس لوگ اچھا اس میں سے بھی جو ہے اس میں سے بھی لوگوں نے کیا کر رہا ہے کہ صرف آنلی جسٹ آنلی فسٹی ون لوگوں نے گھر بنائے اکیامن لوگوں نے گھر بنائے تو ہم کی جو چاہ رہے ہیں تھوڑا سا انشاءاللہ 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 وہ ہم جو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں سر کی جو ہے نا ہمارے ہاں ڈی جی ایم ڈی ای صاحب اور جو پوری ٹی میں ایم ڈی ای کی ان کی اسپیشل انسٹرکشن ہمارے پاس ہے کہ تھوڑا سا عید کے بعد انشاءاللہ آپ اقبار میں اٹھ دیں لوگوں کو جو ہے پوزیشن کے لئے موف کریں چک ہے اب ہمیں تکلیف کہاں ہوتی ہے کہ لوگ جو ادارے سے کونٹیکٹ نہیں کرتے اپنے طور پر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں بھئی وہ ادارے کے پاس آئیں پرٹیکلر آفیس ہے آپ یہاں سے ہمارے ہاں سے پوزیشن اچھا آپ کو نہیں لگتا عبدالقادر صاحب بائیس پچیس سال گزر گئے لیکن ابھی تک معاملات لوگ کیوں نہیں آرہے وجہ کیا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے کوئی ریڈ سگنل نہیں ہے تھوڑی سلو آواز آرہی ہے آپ کی مجھے بہت وجہ کیا ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا پچیس ستائیس سال ہو گئے یہ ابھی تک لوگ کیوں نہیں آرہے سر نہیں اب میں اس کو تھوڑا سا اصل میں ہمارے ہاں جو ساجن بھئی وہ چیز جو ہے نا وہ تھوڑی سی نولیج کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی میرا راست میں کمی ہم نے جب یہ پلوٹ علاٹ کیے تھے نا تو ہم نے پتے جسٹ ایک سو گز کا پلوٹ جو ہے اس کی جو پلوٹ کی ویلی جسٹ اونلی فورٹی سکس ہاؤزنڈ بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اس کے پاس جو ہے ہم نے ان سے ہی یوٹلیٹیز کے مد میں کیا لیے پتیس ہزار پانسو گریڈ اسٹریشن کی مد میں لیے دس ہزار ٹھیک ہے اچھا اس میں ہوا یہ ہے کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف سندھ اور ایم ڈی اے کے اوپر کتنا بڑا بڑڈن ہے آج قیمتی یوٹلیٹیز کے حوالے سے گریڈ کے حوالے سے کہاں پہنچیں ہیں آپ کو ہی بتائیں وہ پیمنٹ ہے آپ کو ہو گئی نا سر نہیں نہیں تمہیں پیمنٹ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے مطلب ایک لازمی سی بات ہے مثال کے طور پر میں ریشو بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں تیشو پر نہیں جا رہا لیکن میں سمجھانے کا مین مقصد کیا ہے ہمارے ہاں الحمدللہ جو ندیم صاحب بٹھے ہوئے ہیں یا اور بھی جو آپ کے موجود گیس بٹھے ہوئے ہیں ان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو انفرائیس سیکچر ہے وہ اتنا ماشاءاللہ زبردست کام ہوا ہے برساتین آلے کے ساتھ روڑ اتنے زبردست بنے ہوئے ہیں ہر سیکٹر میں باقیدہ مساجد ہیں ہر سیکٹر میں دون سے تین پارکس ہیں بہترین پلاننگ کے ساتھ ہیں تو میرے کو پتہ نہیں میری آشک سمجھ میں نہیں آتا کہ یار یہ لوگ آ کر قبضہ کیوں نہیں لیتے اب وہ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جو مطلب جو مطلب ریکلائز بھی نہیں ہیں اور جن کا پتہ نہیں ہے وہاں پر جا کے لوگ جو ہے نا وہ پرچیزن کرتے ہیں اور پھر وہ جو ہے انہا ان کی انوصیز ہوتی ہیں میں اس طرف نہیں جانا جاتا ہوں اچھا لیس کے کیا معاملات ہیں قادر صاحب کلیر ہے الحمدللہ آپ آئیں آپ آ کر پوزیشن لیں ٹھیک ہے آپ لاسٹ میں آپ کا ٹائم امپورٹن ہے لاسٹ میں زفری صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہے ہیں جی نادیم صاحب جی عبدالقادر بھائی اصل میں لیس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں یا وہاں کے ستائیز اور الارٹیز جو ہے انتظار ہم یہ جاننا چاہتے ہیں یہ ستائیز اور الارٹیز جو ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لیس میں کیا ایشو ہے کیونکہ ان کا کونسپ کلیر نہیں ہوتا جب وہ کراچی میں دوسرے سوسائٹیز میں جاتے ہیں اور وہاں پر لاکھوں روپیہ دے کر پھس جاتے ہیں تو یہاں پہ تو ٹائٹل کلیر ہے کیونکہ ملی ڈیبلومنٹ آتھارٹی جو ہے وہ پورے ملیر زلے کی مالک ہیں اور اسی کی اسکیم ہے اور یہ بلکل کلیر پروجیکٹ ہے اصل میں لوگ سوال کرتے ہیں اور کیونکہ ہمارا کئی ریال اسٹیٹ سے بھی کام ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی کئی پھس نہ جائیں ہم تو آپ نے جو لیس کا سلسلہ جو بھی تھا وہ دیکھیں دو آزا عارف صاحب نے جو ڈیریکٹر لینڈ بنی جو نے بھی آسیسٹن ڈیریکٹر لینڈ تک گئے اور پھر ریٹائرڈ ہو گئے ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی انہوں نے کام کیا تھا آج سے پانچ سات پھل پہلے لیس کی فارمٹ وغیرہ ساری تیار کر کے میں ان سے پراہ پر رابطے میں تھا انہوں نے بھلا ہم کھول رہے ہیں بس تو کیوں نہیں کھولی اس کی کیا وجہ تھی لیس کی کیونکہ لیس ابھی جو ہے لوگوں کی ریکوائرمنٹ بن چکے ہیں کہ وہاں پر سو ا ایک مکان بن بھی چکے ہیں تقریبا آپ دیکھیں روز کھڑا کھولتا ہے اور روز پوزیشن لے کر جو ہے نا وہ لوگ بناتے ہیں تو اس میں کیا ہیڈلز ہیں ہم ازدارے سے کئی بار پوچھ چکے ہیں آہ مدارہ اسوسییشن ان کے پاس جا کر آہ ہیڈ آف اس میں آپ کے پاس آ کر تو اس میں وہ تانہ بانہ اور یہ چیزیں سر یہ چیز کلیر ہونی چاہیے کہ لیس میں کیا اشیو ہے اور کیوں نہیں آہ اس کو اوپن کر رہے ہیں ہم نے ابھی ایک کمپین اسٹارٹ کی ہے آہ تمام الارٹیوز کو جو ہے نا ان سے ہم نے ان کی رائے لیے ہوا اتوار کو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ادارے کو بولیں ہمارے کو وہ کہتے ہیں ہم نے بولا ٹھیک ہے آپ اپلیکیشنیں وغیرہ جو بھی تیار کر کے دے ہیں فائلوز کے ساتھ لیس کا کوئی اشیو نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ لیس جو ہے وہ کیسے کب شروع ہو جائے ہیں آگے آگے آپ کا پوائنٹ آگیا جی قادر صاحب لاست دیکھیں ایک سوال ہے ساجد بھائی میں ان سے ندین صاحب سے کرت مجھے لیس کے فائدے بتائیں ان سے پوچھیں اچھا میں ان کا جو سوال ہے اس میں جواب بھی دیتا ہوں سب سے پہلے تو ہم تھوڑا سے سمجھیں کہ لیس کیوں اشیو ہوتی ہے ان سے پوچھیں لیس کیوں اشیو ہوتی ہے اور دیکھیں ہمارے ہاں ہم جو ہے نا اتھارٹی ہیں نمبر من لیس عموماً کہا ہوتی ہے کہ ہوتا یہ کہ چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز کے پاس گئیں یا ایم ڈی اے کے پاس گئیں یا ایل ڈی اے کے پاس گئیں پرائیوٹ سوسائٹیز اچھا انہوں نے کہہ کر رہا ہے کہ یہ جیسے دو سو پلات ہیں پانچ سو پلات ہیں ہزار پلات ہیں اس کو انہوں نے جو ہے ٹاسفر کی ہے اس کے بعد انہوں نے اس کو لیس کروا لیا ہم جو ہے نا ہم اس کو منا نہیں کرے لیس کھولیں گے بالکل کھولیں گے کس نے کہا نہیں کھولیں گے پہلے تو یہ غلط سے ہم ہی دور ہونی چاہیے نمبر نمبر ٹو یہ ہے کہ ہم جو اپارٹی ہیں ہم سے زیادہ آتھنٹک کیا ہو سکتا ہے یہ ندیم دفری صاحب بیٹھے میں ان کو صرف ایک اس اسکیم کی خوفصورتی پوچھیں ان سے پوچھیں کہ یہاں پر ایم ڈی اے میں کوئی فائل ڈبلنگ میں ہے پوچھ لیں ان سے کوئی ریکارڈ خدا نا کاستہ کوئی ایسی چیز ہے جو تمام اس کیم کی جو کوالٹی ہے کہ تمام ریکارڈ کمکرائز ہے کوئی دو نمبر فائل الحمدللہ نہیں ملے گی آپ آئے آپ نے جو ہے ایک پروڈ پرچیز کیا پرچیز کرنے کے بعد آپ اسسٹنڈ ڈیریکٹر کے سامنے چلے گئے اسسٹنڈ ڈیریکٹر نے ایک بیفور ایک پروسس ہے کہ یہ آپ نے بیئی گیا اسے خرید گیا ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو گیا اس کے پر ٹانسفر فیز کا چلانے شروع ہوا اور وہ فائل الحمدللہ ٹانسفر ہو گئی اس کے بعد اب لے جائے نکلوانے ہیں ٹانسفر اور اور آپ کو ملے گئے اور بلکل اکھنٹک ہے بلکل زبردہ ہے اس کے حوالے سے جو یہ کہہ رہا ہے کہ لید انشاءاللہ ہوگی کیوں نہیں ہوگی چلے ہمید ہے امید ہے کہ یہ جو علاوٹیز کے جو معاملات ہیں وہ آپ صوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے تمام چیزوں کو حل کریں گے لاسٹ میں اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا ایک آخری سوال تھا آپ سے قادر صاحب ہمارے ذرائع پتا رہے ہیں کہ ایم ڈی اے اپنے منپسند لوگوں کو کم بھاو میں بھی لینڈ دیتا ہے چھوٹے موٹے جو بلڈرز ہوتے ہیں سو سائٹیز کے لیے اس میں صداقت ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کی تردید کر رہے ہیں بلکل تردید ہے سر بلکل تردید ہے الحمدللہ اور ایک چیز اور بھی ساجی کو ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں یہ بیٹھے ہوئے ندیم بھائی ہم فتح بدقسمت ہی کیا ہے ہمارے پاکستان کا جو ہی نا ایک بلکل ترین بن گیا ہے اس کیم کیسی ہے پرائم لوکیشن ہے یہ کیسا ہے زبردست ہے پارکس ہیں زبردست ہیں مسجد ہیں زبردست ہیں رور زبردست ہیں پرسہ تین آلیں زبردست ہیں ساری چیزیں زبردست ہیں سب کچھ زبردست سب کچھ ہے لیکن وہ جیسے کہتا ہے نائنٹی ایٹھ کوالیٹیز ہیں ٹو پرسنٹ لازمت ہے لیکنے سے بھی ہو گی میں ایسا نہیں کہتا لیکن وہ ٹو پرسنٹ کو پکڑ لیتے ہیں میرے بھائی آپ پوزیٹیو چیزوں کو پرموٹ کریں لیکن ایم ڈی اے جو ہے نا ہار اس لوگ ہو ایسی ایشن ہو جو مطلب لوگوں کو آبادکاری کی طرف لے کے جائے گا ایم ڈی اے خود چاہتے ہیں ہمارے جو ہائر اپ ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں اپریشیٹ ایم ڈی اے ان کو ویلکم کرے گا اپریشیٹ اپریشیٹ بہت شکریہ آپ نے ایم ڈی اے کا موقف دیا عبدالقادر صاحب بہت شکریہ آپ کا زفری صاحب تمام چیزیں آپ نے سنی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری جانب سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں نے کوشش کی کہ آپ کو بھی موقع دیا میں نے کہ اگر کوئی ایسا سوال جو کہ مجھ سے رہ جائے تو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں آپ لوگ آئیں آباد تو ہوں تو پھر ہم آپ کو گیس بھی دیں گے دیگر یوٹلٹیز بھی دیں گے دیکھیں میں اس پر روشنی ڈالوں گا سب سے پہلے انہوں نے عبدالقادر بھائی نے دو تین باتیں ایسی کی ہیں جس پر مجھے کلیریفیکشن چاہیے ایک تو لیس کے حوالے سے میں نے جو سوال کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اوپن کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم تیار ہیں الاتیز تیار ہیں آپ کل کھول دیں کل ہم وہاں پر آپ دیکھیں کہ اتنا ریونیو آپ کے پاس آئے گا کہ آپ اسکیم کے جو بکیہ ماندہ جو پی ایم ٹیز وغیرہ ہیں ندیم صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کھول دی آپ سر کہاں کھولی ہے کوئی نہیں کھولی سر بلکل میں لائب بیٹھا ہوں اور میں ایسا جھوٹ نہیں بولوں گا عبدالقادر بھائی آپ بتا سکتے ہیں لیس کے معاملات میں ایشو کی نئے اصل میں لوگ جو ہے وہ پلوٹ جب خریدتے ہیں تو ان کا ایک جو ایشو ہوتا ہے وہ ایشو پر بولتے ہیں کہ اصل میں کچھ لوگ لون لے کر بنانا چاہتے ہیں مگان کچھ کسرکر لون لے کر جو ہے مکان کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں کچھ ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور ایک ایتھینٹی سیٹی ہوتی ہے لیس کی جو لیس ڈاکومنٹ ہوتا ہے عمام اس کو جانتی ہے دیکھیں ہم پراپرٹی ڈیلر ہیں اور ہم جو ہے وہ بیس سال سے کام کر رہے ہیں ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایم ڈیا اسکیم ون میں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کی دو نمبر فائلیں نہیں ہیں کوئی ڈبلنگ نہیں ہے یہ میں چیزیں بیان کر چکا ہوں پرابلم اسٹارٹ آپ کو لائن پر لینے سے پہلے میں ساری اس کی خوبصورتی اس کی پوزیٹیوٹی ساری میں بیان کر چکا ہوں اصل ایشوز جو ہے وہ میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں لیس کا ایشو ہے اچھا ان کی بات پر کتنا آپ کو یقین ہے قادر صاحب نے کہا عید کے بعد پھر ہم اخبار میں اشتیار دینے جا رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہا تھی یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں نہیں یہ بہت باتیں ہو چکے ہیں سر میں معذرت کے ساتھ میں بیس سال سے جو ہے ادارے سے بار بار اگر عید کے دس دن بعد یا ایک مہینے بعد اگر نہ ہوا ہم سوال کریں گے ہم پوچھیں گے کیونکہ یہ شو تو ریکارڈ ہو گیا کہ قادر صاحب کہاں گئے آپ کے اخبار کے اشتیارات پھر تو آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے ہم بھی پوچھیں گے پوزیشن مل گیا تھا اب لیس کا ہمیں بتائیں دیکھیں ہم اپنی تیاری کر کے بیٹھے میں اگر آپ کچھ ہی عرصے میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کا جو بھی یہ وعدہ ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہیں عبدالقادر بھائی ہیتنے الارٹیز آپ کے ساتھ رابطے میں ہے ریالٹر اسوسییشن مدارہ کے بہت سارے لوگ ہیں آپ ریجسٹر اسوسییشن ہیں کہیں آپ کے کوئی مقاصد تو نہیں یہ پسے پردہ دیکھیں جی مقاصد ہوتے تو ہم بیس سال اسٹرگل نہیں کر رہے ہوتے ان میں ہمارے کوئی مقاصد نہیں ہیں ہاں میرا ایک پلوٹ ہے چار سو گز کا ہے اور پچھلے سیکٹر میں میں اپنا مکان بنانا چاہتا ہوں ایک عرصے سے دو ہزار میں جب وہاں میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی معذرت کے ساتھ اور آج میرے بچے جوان ہیں اور یہ اسکیم ابھی تک ڈیلیور نہیں ہو سکی ہے اور میں اپنے بچوں کو اپنا ایک چھت نہیں دے سکا ہوں یہ تو خیر میرا مسئلہ ہے میں اس کے لئے افرڈ کرتا ہوں چلیں لوگوں نے مجھے عزت دیا اور مجھے اپنا لیڈر مانا یا جو بھی مجھے سمجھتے ہیں عزت دے کر بٹھایا ہوا مجھے اور مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں تو میں ان کی آواز بن کر جو ہے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ لوگوں سے ٹکراتا رہوں آپ بتائیں عبدالقادر بھائی کہ میں اس ادارے سے منصلح کتنی بار ہیڈ آفیس کے چکر لگائے ہیں کتنی دفعہ ہم اپنی پوری چلیں امید ہے لازٹ میں ندیم زفری صاحب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اہوانوں تک اداروں تک بات پہنچائیں اور دو طرفہ موقف کو عوام کے سامنے لائیں لازٹ میں ہماری امید یہی ہے کہ ادارے حرکت میں آئیں گے اور جو جو معاملات ڈیلے ہو رہے تھے وہ فلفل ہوں گے وہ کمپلیٹ ہونے کی طرف جائیں گے اور امید ہے کہ آپ سمیت بہت سارے لوگوں کو جو تکالیف ہیں ان کا کوئی صدے باب ہوگا لازٹ میں کیا میسیج دینا چاہیں گے اسپیشلی الارٹیز کو اور ایم ڈیے والوں کو اور ہماری کوشش ہوگی اگر ہمیں اللہ نے زندگی دی تو پھر ہم آپ کی آواز بنیں گے دیکھیں جی میں جو ہے وہ اس میں دو تین باتیں کروں گا وہ ایک تو ایم ڈی آثورٹی کو میں اپنا کلیئر میسیج دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے پیچھے جو ہے وہ لوگ ہیں اور وہ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں مجھ سے نہیں پوری کابینہ سے ہماری مدارہ اسوسییشن سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم تو ان کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ ایک عرصے سے لگے ہیں لیکن وہ ہمارے کو بولتے ہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا آپ جونکے تو ہیں ایم ڈی اے بھی جونکا تو ہیں تو سب سے پہلے ہماروں کو نہیں ہوا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیتے ہیں ایک مہینے بعد بھی اشتیار نہیں آیا اور جتنی عبدالقادر صاحب نے بات ہے کہ وہ سب جھوٹ نکلتی ہیں کیا کرے گی ریلٹر اسوسییشن بھائی بلکل ہم اس کے لیے لاعمال بنا کر بیٹھیں اور ہم نے ابھی آپ سوشل میڈیا پہ جا کر دیکھیں ہمارے بینرز چل رہے ہیں مختلف وزیر علیہ سندھ اور وزیر بلدیات اور تمام جو اس سے منسلک منسٹری ہے ان کو اور ادارے کے لیے ہم نے بینر بنائے ہیں لیز کے آپشن سے کہ ہم جو ہے وہ کورٹ میں جا رہے ہیں اور عید کے بعد ہماری ساری ورکنگ پوری ہو چکی ہے اور ہم سی پی فائل کرنے جا رہے ہیں اور اگر یہ لیز اوپن نہیں ہوتی جو کہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ کورٹ میں کس کے خلاف جائیں گے بھائی دیکھیں کورٹ میں ہم ایم ڈی ای ایتھورٹی کے خلاف جائیں گے ظاہر ہے تو کچھ افسران کے نام دیں گے آپ نہیں نہیں افسران کے نام تو آٹومیٹیگلی آ جائیں گے ہم تو افسران کے نام نہیں دیں گے ہم تو ادارے کو مرک کر رہے ہیں ادارہ زمدہر ہے اور ادارہ یہ پروائیڈ کرے گا مطبب انڈوبیجلی آپ کو کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے ادارہ سے ہی شکوہ ہے دیکھیں ادارہ کا ادارہ ایک ادارہ جو ہے اس میں افسران جتنے ہیں وہ آتے اور جاتے رہتے ہیں اس بیس سال میں کوئی دس دہیوں کے حساب سے جو ہے مختلف ڈی جیز آئے ہیں اس میں میں آپ ایک بات ضرور کہوں گا کہ بیچ میں ایک ڈی جی ایسے آئے جن کو سلوڈ کرنے کو دل کرتا ہے بہت ساری ڈی جی آئے لیکن انہوں نے کون سے ڈی جی تھے وہ وہ جمال الدین جلالانی صاحب یقین کریں وہ ایسا ویجنری آدمی تو سوہل صاحب سے امید ہے آپ کو سوہل صاحب ارشد خان سے امید ہے ارشد خان صاحب تو جو ہے وہ ما شاء اللہ میں اب آن لائف جا رہا ہوں تو میں ان کی تعریف بیان نہیں کروں گا بہت غلط بات ہو جائے گی لیکن سوہل خان صاحب جو ہے وہ ما شاء اللہ ایک ویجنری آدمی ہے ان کی قابلیت ہے کہ وہ انہوں نے نو دس سال جو ہے پہلے بھی جو ہے ایم ڈی اے سکیمن کو ایم ڈی اے آتھارٹری کو بہت اچھے طریقے سے حسن طریقے سے چلایا لیکن ان سے میرا یہ ایک شکوہ ہے اور میں ان سے ہمیشہ رابطے میں بھی رہتا ہوں میرے سے ان کا شکوہ ہے کہ پورے ملیر زیلے کو انہوں نے بڑے حسن طریقے سے چلایا اور بہت اچھی شخص کے مالک ہیں لیکن ایم ڈی اے سکیمن کے ساتھ سر انہوں نے جو ہے کوئی کردار ادا نہیں کیا اس کو سوتیلی میاں سوہل صاحب اگر سن رہے ہوں گے تو ان تک یہ بات ضرور پہنچے گی ہمارے توسط سے کہ سوہل صاحب آپ جیسی شخصیت پھر سے رول ادا کرے اور ملیر اسکیمن کے جو الارٹیز ہیں ان کے معاملات کو بھی آپ دیکھیں آپ ویجنری انسان ہیں دعائیں آپ کو ملیں گی اور ہماری کوشش ہوتی ہے آپ تک آواز پہنچانے کی آپ سے بھی اپنے رابطہ کرنے کی کوشش کی ارشت خان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہماری کوشش ہوتی ہے جب بھی کسی ٹاپک پر پروگرام کریں تو ہم دونوں سائٹ کا موقف عوام کے سامنے رکھتے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شادو آباد رہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی